بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ونٹر کے جو ہمارے فلاورز ہوتے ہیں ان کو ہم سیٹ سے کیسے گرو کر سکتے ہیں اور کون کون سے فلاورز ہیں ونٹر کے جس کو ہم سیٹ سے ابھی گرو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے بہت انفورمیشن آپ کو ملے گی سب سے پہلا جو پلانٹ ہے ہمارا پینزی کا پلانٹ ہے اس کو آپ بہت آسانی سے سیٹ سے ابھی گرو کر سکتے ہیں اور اس کے ونٹر فلاورز کی سیٹ ابھی آپ 15 سپٹیمبر کے بعد لگا سکتے ہیں اور کیسی سوائل میں لگائیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی سب سے پہلے آپ کو میں یہ فلاورز بتا دوں کہ کون کون سے فلاورز ہیں یہ ہے ہولی ہوپ فلاور اس کو بھی آپ بہت ہی آسانی سے سیٹ سے آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے اس کی پروپیگیشن ہو جاتی ہے تو اس کو آپ اگر گرو کرنا چاہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سیٹ آپ منگوا سکتے ہیں اور اس کو آپ لگا سکتے ہیں ابھی سے یہ ہے آئس پلانٹ آئس پلانٹ یہ بھی بہت ہی خوبصورت فلاورز والا پلانٹ ہے اور کافی ساری اس میں بہت خوبصورت کلر کے فلاورز آتے ہیں اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ سیٹ سے ابھی گرو کر سکتے ہیں اگر آپ ابھی سے ان پلانٹ کی سیٹ کو گرو کریں گے تو ونٹر میں بہت خوبصورت فلاورز آپ کو ملیں گے یہ ہے کرائی سنتیمم کے فلاورز اور کرائی سنتیمم کو آپ کٹنگ سے بھی بہت آسانی سے گروہ کر سکتی ہے کٹنگ اس کی بہت آسانی سے لگ جاتی ہے اگر آپ کے پاس پلانٹ ہے تو اس کو آپ کٹنگ سے ابھی سے لگا لیں اور بہت ایک ہی ویگ میں اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو سیٹ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سیٹ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس کو بھی آپ آسانی سے کٹنگ سے گرو کر سکتی ہے اس کے بعد جو نیکس پلانٹ ہے ہمارا میری گولڈ کا پلانٹ ہے فرینڈ اس کے بھی سیڈز باریک ہوتے ہیں لیکن اس کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ابھی سپٹیمبر میں گرو کر سکتے ہیں بہت ہی اس میں کافی ساری اس میں آپ کو ویرائٹیز ملیں گی اور ابھی آپ سے اگر آپ ابھی سے اس کو گرو کریں گی تو آپ کے لیے پھر ونٹر میں بہت زیادہ فلاورنگ آپ کو ملیں گی نیکس پلانٹ ہے پیٹونیا فلاورنگ کا پلانٹ ہے اس میں بہت زیادہ ویرائٹیز آئیں گے آتی ہے اور اس کو آپ ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور پوٹس میں بھی لگا سکتے ہیں چوٹے کنٹینر میں بڑے کنٹینر میں جو بھی آپ جس میں بھی آپ لگانا چاہے اس کی گروہ بہت ہی زبردست ہوگی اور زیادہ فلاورنگ ہوگی اس کے بعد جو نیکس پلانٹ ہے ہمارا کیلنڈولا کا پلانٹ ہے یہ بھی ونٹر فلاور کا بیسٹ بلانٹ ہے اس کو بھی آپ ضرور گروہ کریں اور بہت ہی اس میں خوبصورت فلاورز آتے ہیں ڈیفرنٹ ویرائٹیز اس میں ہوتی ہے تو اس کو آپ ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں تاکہ ونٹر میں آپ کے گارڈن میں بہت سارے فلاورنگ پلانٹس ہو تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں رنگ برنگی پلانٹس فلاورنگ پلانٹس جب ونٹر میں ہو تو اس لیے آپ نے سیٹ سے اگر آپ نے گروہ کرنے ہے تو آپ کو زیادہ فلاورنگ ملے گی نیکس پلانٹ ہے ہمارا کیلنچو کا پلانٹ کیلنچو کا پلانٹ بہت ہی زبردست پلانٹ ہے اس میں کافی ٹائم تک فلاورز رہتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اس میں کلرز آتے ہیں تو اس کو آپ کٹنگ سے آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں سیٹ سے بھی گروہ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس پلانٹ ہے تو دیر سارے اس کی کٹنگ ابھی سے لگا لیں کٹنگ بہت ہی جلدی اس کی گروہ ہو جاتی ہے جب اس کی آپ کٹنگ لگائیں گی اور پھر اس کو آپ ٹانس پلانٹ کریں گی تو اس میں آپ ضرور کمپوسٹ کو ایٹ کریں تو زیادہ فلاورنگ آپ کو ملیں گی اور پھر جب آپ ونٹر کی جو سیڈلنگ ہے وہ جب آپ ٹانس پلانٹ کریں تو پھر آپ اپنے سارے جو پلانٹس ہوں گے تو سب کو آپ لیکوٹ فرٹیلائزر ٹین ڈیز کے بعد ضرور دیا کریں تاکہ آپ کو بر بر کے فلاورنگ ملے تو ہر پلانٹ کو اگر آپ فرٹیلائزر دیں گی تو آپ کو بہت زیادہ ونٹر میں پھر فلاورنگ ملے گی لیکن آپ نے فرٹیلائزر ضرور دینا ہے اور سب سے پہلی یہ بات کہ آپ جب مٹی اس کے لئے تیار کریں تو کمپوسٹ اس میں ضرور ایٹ کریں اور اس کو آپ نے ڈاریک سن لائٹ میں رکھنا ہے تب ہی اس میں بہت زیادہ فلاورنگ ہوگی اس کے علاوہ نیکس پلانٹ ہے ہمارا وربینہ فلاورنگ کا پلانٹ یہ بھی بہت ہی زبردست اس میں کافی سارے کلرز آتے ہیں اس کو بھی آپ ضرور اپنے ونٹر فلاورز ونٹر کے لئے آپ اس کو ضرور گروہ کریں اور اس میں بہت ہی زبردست اور خوبصورت ورائٹیز ہوتی ہے یہ بھی بیسٹ فلاورنگ پلانٹ ہے ایزی ٹو گروہ ہے بہت جلدی اس کی سیڈلنگ جو ہے تو گروہ ہو جاتی ہے اس کی جرمنیشن اگر آپ اچھا ہو لینا چاہے تو آپ نے سارے سیڈز جو ہے تو کوکو پیٹ میں گروہ کرنے ہیں گروہ کرنے کے طریقے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جب بھی سیڈز کو گروہ کرنے ہیں تو اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے آپ نے بلکل بھی سیڈز کو ابھی نہیں رکھنا اور 15 سیپٹیمبر کے بعد ہی آپ نے سیڈز کو گروہ کرنا ہے تب ہی آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا جب میں سیڈز کو گروہ کروں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس لیے آپ بھی 15 سیپٹیمبر کے بعد ہی فلاورنگ کی جو فلاورز کی سیڈز ہے وہ گروہ کریں نیکس پلانٹ ہے ہمارا ڈیلیا کا پلانٹ یہ بھی اس میں بہت بڑے بڑے خوبصورت کلر کے فلاورز آتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو زیادہ ویرائٹیز ملیں گی تو اس کو بھی آپ ونٹر فلاور کے لیے سیڈز سے ضرور گروہ کریں اگر آپ سیڈز سے پلانٹس کو گروہ کریں گی تو آپ کو زیادہ پلانٹس ملیں گے اور زیادہ فلاورنگ ملیں گی لیکن زیادہ فلاورز لینے کے لیے آپ نے مٹی میں کمپوسٹ کو ضرور ایٹ کرنا ہے اس کے بھی آپ کو میں پھر طریقہ بتا دوں گی کہ ہم نے مٹی اس کے لیے کیسے بنانی ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے لاس تک دیکھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ کافی ساری باتیں ہوتی ہیں جو بیچ بیچ میں میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں تو کافی ساری انفورمیشن آپ کو بیچ بیچ میں ویڈیو کے مل جاتی ہے تو اس لیے آپ بھی 15 سپٹمبر کے بعد ہی ونٹر فلاورز کے جو سیڈز ہے اس کو آپ گروہ کریں گی اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو آپ نے مویسٹر برقرار رکھنا ہے اس کو آپ نے سوکنے نہیں دینا ورنہ آپ کی سیڈز گروہ نہیں ہوں گے نیکس پلانٹ ہے بہت ہی خوبصورت فلاورنگ کا پلانٹ الائسام کا پلانٹ ہے اس کے سیڈز میرے پاس ہے تو میں اس کو گروہ کروں گی آئیس پلانٹ کے بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور پلانٹ ہے سینیریڈیا کے سیڈز ہے تو وہ میں گروہ کروں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اس کی جو گروہ ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے اور آپ نے سیڈز کو کوکوپیٹ میں گروہ کرنا ہے الائسام کے دو تین کلرز ہے وائٹ پرپل اور پنک کلر کے تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ جتنے بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس سیڈز ہے تو ضرور آپ اس کو گروہ کریں یہ بھی بہت ہی زبردست فلاورنگ پلانٹ ہے اور بہت ہی زیادہ اس میں بر بر کے فلاورنگ ہوتی ہے لیکن آپ کو پہلی بھی میں نے بتایا اور ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ آپ نے لیکوڈ فٹیلائزر ضرور ان کو دینا ہے تب بھی آپ کو زیادہ فلاورنگ ملے گی ہر پلانٹ میں اس کے علاوہ جو فرن نیکس پلانٹ ہے انتس کا پلانٹ یہ بھی بہت ہی زبردست فلاورنگ پلانٹ ہے اس کو بھی آپ ضرور سیڈز سے گروہ کریں اور اس کی بھی زیادہ آپ کے کافی سارے اس کی ویرائٹیز آتی ہے تو آپ اس کو ضرور گروہ کریں تاکہ آپ کے گارڈن میں بہت ہی خوبصورت فلاورنگ ہو اور سب کو آپ نے ڈاریک سن لائٹ میں ہی رکھنا ہے شیڈ میں آپ کو پھر زیادہ فلاورنگ نہیں ملے گی کیونکہ یہ فنٹر فلاورز کے جو جتنے بھی پلانٹ سے آپ نے سب کو ڈاریک سن لائٹ میں ہی پورے دن کی سن لائٹ میں آپ نے اس کو رکھنا ہے تو آپ کو بہت ہی زبردست فلاورنگ ملے گی اور اس کے علاوہ آپ کو میں بار بار یہی بات بتا رہی ہوں لیکوڈ فرٹیلائزر آپ نے ضرور دینا ہے تو آپ کو پھر زیادہ فلاورنگ نہیں ملے گی اور کمپوسٹ بھی آپ نے مٹی میں ضرور ایٹ کرنا ہے تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت ونٹر فلاورنگ کا پلانٹ ہے اس کے بعد نیکس پلانٹ ہے ہمارا فلوکس کا پلانٹ یہ اس کی سیڈز بھی بہت چوٹے چوٹے ہوتے ہیں لیکن جرمنیشن آپ کو بہت ہی اس کی جرمنیشن جلدی بھی ہوتی ہے اور اچھی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو کوپیٹ میں اس کو گروہ کرے تو اس میں بھی آپ کو کافی سارے کلرز مل جائیں گے تو آپ اس کو بھی ضرور گروہ کریں ونٹر فلاورز کے لیے اور یہ بھی بیچ سے لگنے والا بہت ہی خوبصورت فلاور ہے فلاورنگ پلانٹ ہے اور اس میں گچوں میں فلاورنگ آئے گی تو آپ اس کو بھی سیڈز سے گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ زیادہ ہائی ٹمپریچر میں آپ نے اس کو نہیں رکھنا لو ٹمپریچر میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کے علاوہ فرنگ میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے ونٹر فلاورز کے لیے جب آپ سیڈز کو آپ لگا لیں گی اور پھر آپ نے اس کو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیڈز آپ نے کیسی سوائل میں لگانے ہے سیڈز کے لیے آپ نے صرف کوکوپیٹ لینی ہے کوکوپیٹ میں آپ کو بیسٹ ریزلٹ میں لگا لیکن آپ نے دارک سن لائٹ میں اس کو نہیں رکھنا کچھ دنوں تک جب اس میں جرمینیشن سٹارٹ ہو جائے تو پھر ہلکی سی سن لائٹ میں اس کو رکھ لے اور اس کے بعد آپ نے جب سیڈلنگ آپ کی بڑی ہو جائے تو اس کے بعد جب آپ اس کو ٹرانس پلانٹ کریں گی تو اس کے لیے آپ نے سوائل مکسچر کیسی لینی ہے اس میں آپ نے گارڈن سوائل فیفٹی پرسنٹ لینی ہے نیم کلی دیس پرسنٹ اور ٹوینٹی پرسنٹ کمپوز ٹوینٹی پرسنٹ تو اس طرح مکسچر میں آپ نے اس کو ٹرانس پلانٹ کرنا ہے ہمیشہ آپ نے فلاورنگ پلانٹس کے لیے کمپوزٹ ایڈ کرنی ہی ہے ضرور کیونکہ پھر آپ کو اچھی فلاورنگ ملے گی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ